یوپی ویدھان سبھا کے لیے شکروار کا دن احتحاسک رہا ویدھان سبھا میں 58 سال بعد عدالت لگی بھاجپا ویدھائیق سلل بشنوئی کے پٹائے کرنے والے چھے پولس کرمی کٹ گھرے میں پیش ہوئے وشیش ادکار حنن اور صدن کی او ماننا کے دوشین سبھی پولس کرمیوں کو ویدھان سبھا دیوش نے ایک دن کی سزا سنائے اور اس دوران سبھی پولس کرمیوں کو ویدھان سبھا میں بنی سیل کے لوک اپ میں رکھا جائے گا اس سے پورو ویدھان سبھا میں 1964 میں عدالت لگی تھی ویدھان سبھا کے اس کاریہ واہی کے لیے عدکار سدسیوں نے حامی بھری اور نڑنے ویدھان سبھا ادھاکشی کے بیویک پر چھوڑا اس سے پوروکلیش آدم نے کہا تھا صدن میں ہی غلط پرمپرہ شروع ہو رہی ہے بتا دے وشیش عدکار حنن اور صدن کی او ماننا کا یہ معاملہ دو ہزار چار کا ہے تب پردیش میں سبھا کی سرکار تھی ملائم سنگھ مکھے منتری تھے کانپور میں بجلی کٹوٹی کے ویرون میں ستیش مہانہ دھرنے پر بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ اس تھانیہ بھاجوپا ویدھائک سلیل بشنوئی بھی موجود تھے پردرشن کے دوران پولیس نے بی جی پی ویدھائک اور کارکرتاؤں پر لاتھی چارج کیا اس دوران سلیل بشنوئی کا پیر ٹوٹ گیا تھا کئی کارکرتاؤں کو چوٹ آئی تھی اس کے بعد وشیش ادکار حنن اور صدن کی او ماننا کی سوچنا پچیس اکچوبر دو ہزار چار کو ویدھان سبا ستر میں رکھی گئی تھی وشیش ادکار حنن اور صدن کی او ماننا کے معاملے میں سبھی چھے پولس کرمیوں کے خلاف سال دو ہزار پانچ تک سنوائی ہوئی سنوائی کی پرکریہ پوری ہونے کے بعد سترہ سال پہلے سبھی پولس کرمیوں کو دوشی ٹھہرائے جا چکا تھا لیکن دو ہزار پانچ کے بعد سے ابھی تک سزا کا اعلان نہیں ہوا تھا ویدھان سبا دیکھ ستیش مہانہ نے اس معاملے کو لے کر ڈی جی پی اور پرمک سرچیف گرہ کو پورو سیو کانپور کے ساتھ پانچ ارنے پولس کرمیوں کو پیش کرنے کے نردیش دیئے تھے سنسدیہ کاریو منتری سوریش خرنہ نے صدن میں وشیش ادکار سے جڑے پرستاپ کو رکھا جس کا صدن نے سرب سممتی سے منظوری دی کالین چھترہ دکاری باہو پور باہ کانپور نگر تتا ان پانچ پولس کرمیوں کے برودہ بیش ادکار ہنن اور ان صدن کے اب ماننا کے لیے دوشی کرمیوں کو کاراواز کا دنٹ پردان کرنے کا جو مانی صدن کے سنگیان میں ہے پر دنٹ کا نظام کرنے ہے تو مانی صدن کو مانی نیالے کے روپ میں پرورتف کر دیا جائے یہ میں آپ کے اس سے پرستاپ کرتا ہوں ایک بات میں آپ کے سمکش اور مانے میں کر دوں اس پر پرشن کرنے ہیں پھر آپ رکھ لیجئے پرشن یہ ہے کہ سیسلی رشنوی تتکالیم مانی صدن ویڈان سبا اکتر پردش کانپور نگر دوارہ شیر عبدالل سمجھ تتکالیم چھترہ دکاری باہو پورا کانپور تتا ان پانچ پولس کرمیوں کے بیرودہ بیش ادکار ہنن ام صدن کے اب ماننا کے لیے دوشی کرمیوں کو کاراواز کا دنٹ پردان کرنے کیوں پھرکن جو مانی صدن کے سنگیان میں پردن دن جتاہت کرنے ہیں تو مانی صدن کو مانی نیائلہ کے روپے پرورتیت کر دیا جائے جو مانی صدن کے پرشنیوں کے پر اہاں کہیں جو مانی صدن کے پرشنیوں کے پر نہیں کہیں سر سمتی سے پرستا سویٹت ہوا مانی صدن کچھ کہہ رہے تھے مانبر یہ سبھی لوگوں کو صدن کے بیش ادکار کا دوشی پایا گیا ہے اسی لیے آج یہ پرستاب آیا یہ دوسرا پرستاب میرا ہے کہ شری سرل بشنوئی تتکالین مانی صدس سبیدان سوا اتر پردیش کانپورنگر دوارہ شری عبدال سمت تتکالین چھترہ دکاری بابو پرگا کانپورنگر تتھا ان پانچ پولیس کرمیوں کے بردہ ویسوچت بشہ شتکار حنن آئیون صدن کے اباننا کے لیے دوشی کرمیوں شری عبدال سمت تتکالین چھترہ دکاری بابو پورگا کانپورنگر شریع رشی کان شکلہ تتکالین تھانا دکھ خو exagger ہی نگر کانپورنگر شریع تر لوکی سنگھ تتکالین اپنی رکشک تھانا کتبالی کانپورنگر شریع چھوٹے سنگھ یادت تتکالین Connie constable thana回ی کانپورنگر کانپورنگر شریع سمدیر مینود مشرا تتکالین کانسٹبل تھانا کاکا دیو کانپورنگر شریع مہربان سنگھ یادت تتکارین کانسٹیبل تھانا تاکہ دیو کانپورنگر کو کار آواز کا دنٹ پدان کرنے پر بیچار کیا جائے